سٹار پلس کا لانگ ٹرم سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ فیملس ایکٹر موسین خان اپنے شو میں سب سے فرنڈلی بیہیوئر رکھتے ہیں جو ان کے آن سکرین کوئے ایکٹرز کے بیچ میں درشکوں کو دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے اچھے خاصے بیہیو سے ہر بار فرنڈلی انوارمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے چلتے سبھی لوگوں کو ان کا دوستانہ نیچر خوب پسند آتا ہے لیکن دوستوں کے آپ کو پتا ہے کہ سبھی سے پروفیشنلی اور پوسنلی فیملی اور رہنے والے اپنے اتا موسین خان کے چار بیسٹ فرنڈ ہیں جن سے یہ کافی اچھا دوستانہ رشتہ رکھتے ہیں ساتھ ہی ان کی یہ چاروں فرنڈ کی طرح ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسین خان کے چار بیسٹ فرنڈ سے روبرو کروائیں گے جن سے یہ بہت پیار کرتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں ان کے چاروں دوستوں سے دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شامل ہے اپنے تری اوروشی روہ تیلا کا جن کے ساتھ موسین خان ایک بہت اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں جی ہاں ان دونوں نے ساتھ میں ایلبم سانگ وہ چاند کہاں سے لاوگے میں کام کیا اور تب ہی اوروشی روہ تیلا سے فرنکلی بات چیت کرنے کا موقع انہیں ملا حالانکہ ان کی یہ بات چیت آج ایک گہری دوستی میں بدل گئی ہے جہاں موسین خان کو جب بھی کسی بڑے پروڈیکٹ اور بولوڈ کے لیٹس اپ ڈیٹ کی بارے میں جاننا ہوتا ہے تو وہ سیدھے انہی کو کال کرتے ہیں ان سے انفرمیشن گین کر لیتے ہیں اور اوروشی بھیک اچھی سچی دوست کی طرح انہیں سارے فیڈ بیک دیتی ہیں نمبر دو سجاد خان جی ہاں بیس فرنڈ تو ان کے چھوٹے بھائی سجاد خان بھی ہیں جن کے ساتھ موسین خان بڑے فرینڈلی ہیں ہم آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں سجاد خان جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں موسین خان نے انہیں اپنے ایکٹنگ کرر میں بڑھنے کے لیے کافی سپورٹ کیا ہے تب ہی تو یہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اپنے بیزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ان کی فورشوٹ کرواتے ہیں جس کے چلتے ہیں آج ان کے بھائی یوٹیوب پر کافی فیمس ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بہت سے مارڈنگ پروجیکٹ بھی سائن کرواتے ہیں تاکہ ان کا بھائی ان کی طرح ہی ایک فیمس پسنیلیٹی بن جائے ویسے دیکھا جائے تو ان دونوں کا رشتہ ایک بھائی بھائی کے ساتھ ایک بیس فرینڈ کا بھی ہے جو ان کی خوبصورت پیاری تصویروں میں اکثر دیکھ جاتا ہے نمبر تھری ویشنوی راو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیڈر میں مانسی کے کردار میں نظر آئی تھی ابنیتری ویشنوی راو جو محسین خان کے سب سے پیاری کیوٹ چھوٹی بیس فرینڈ ہے جن سے محسین خان بہت پیار کرتے ہیں جی ہاں جب محسین کے ساتھ ویشنوی کام کر رہی تھی تب ہی انہوں نے انہیں ہر قدم پر ان کے ایکٹنگ پرفارمنس کے لیے جم کا تعریفیں کی اور ایڈوائزز بھی دی ہیں جس کے چلتے ویشنوی نے اپنا کردار مانسی بہت اچھے سے پرفارمنس کیا حالانکہ مانسی یعنی کہ ویشنوی راو آج بھلے اس سے شو کا حصہ نہ ہو مگر یہ آج بھی محسین خان کی کیوٹ پیاری اور چھوڑی بیس فرینڈ ہے ٹائٹل شیوانگی جوشی یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے اور ابنیتری شیوانگی جوشی محسین خان کی کتنی بیس فرینڈ ہے جی ہاں محسین خان اور شیوانگی جوشی بیس فرینڈ ہی نہیں بلکہ ایک سمیہ پر دل بر جانی بھی ہوا کرتے تھے مگر ان کا دل ایک دوسرے کے لیے اب دھڑکتا نہیں ہے پر ان کی دوستی آج بھی ایک دوسرے کے لیے مسیبت والے گھڑیوں اور نیڈ پر بیزڈ ہے جس کے چولتے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں بھلے ہی محسین اب ان کے بوائی فرینڈ نہیں مگر آج بھی شیوانگی کب وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ دونوں گرل فرن بوائی فرنڈ نہیں ہیں لیکن آج بھی ان دونوں کے بیچ میں جان سے بھی زیادہ گہری دوستی ہے تو دوستوں آپ کو ابنیتہ محسین خان کی کونسی بیس فرنڈ سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں آپ اپنا جواب کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی چھوٹے پردے سے جڑی ایسی مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں